السلام علیکم ناظرین میں ہوں موغیر صریف ناظرین اے کرام پاکستان میں صحابتی تنظیم میں اس وقت سراپا احتجاج ہیں اور احتجاج کی اگر آپ کو وجہ نہیں پتا تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ پاکستان میں پاکستان کی حکومت یعنی کہ تحریک انصاف کی حکومت ایک بل لے کر آنا جاتی ہے ایک قانون پاس کروانا جاتی ہے جس کا نام ہے پاکستان میڈیا ڈیولمنٹ آثورٹی اور اس بل کے اندر دو چیزوں پہ بہت زیادہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے ایک فیک نیوز اور جرمانا فیک نیوز اگر آپ دیں گے کوئی بھی چینل اس میں یوٹیوب چینل بھی ہو سکتا ہے اس میں ڈیجیٹل ویب سائٹ بھی ہو سکتی ہے اور پاکستان کی جو مین سٹریم چینلز ہیں یہ بھی ہو سکتے ہیں جرمانا آپ کو پتا ہے ایک کروڑ سے دس لاکھ روپے تک کسی انڈویجل کو اور اورگنائزیشن جو ہوگی اسے پچیس کروڑ تک فیک نیوز کی پاداش میں جرمانا کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ٹربینلز کا قیام بھی عمل میں لائے جائے گا جس میں میڈیا ورکرز جو پاکستان میں صحافت کرتے ہیں جو میڈیا میں کام کرتے ہیں میڈیا اورگنائزیشن میں اگر ان کے پیسے روکے ہوئے ہیں جو انہیں پیسے نہیں ملتے وہ ٹربینلز میں جا کر اپنا کیس کر سکتے ہیں اور یہ ٹربینلز جو ہوگا یہ ہائی کورٹ کے برابر ہوگا اور اس کا کردار کیا ہوگا کہ یہ آپ کو فوری انصاف فرام کرے گا کیونکہ ہائی کورٹ میں اگر جائیں تو وہاں پہ بہت سارے مقدمات ہوتے ہیں اس لیے میڈیا کے لیے الگ سے ٹربینلز بنائے گئے ہیں تاکہ یہاں پر تو میڈیا کے لوگ ہیں میڈیا ورکرز ہیں ان کے لیے آسانی پیدا کی جا سکے اس کے اوپر مالکان نے بہت زیادہ کنسنشو کیا اور پاکستان کی صحافتی تنظیموں کو میدان میں اتارا لیکن صحافتی تنظیموں کے ساتھ بھی میڈیا مالکان نے ہاتھ کر دیا اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر پی ایف یو جی نے دھرنا دیا وہاں پہ اتجاج کیا اور اپوزیشن کے تمام رہنما تقریباً تمام رہنما وہاں پہ پہنچے فضل ایمان، بلاول گھٹو، شہباز شریف وہ انہوں نے جا کے وہاں پہ خطاب کیا اور ان کے ساتھ اظہار یک جیتی کا اظہار بھی کیا لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ بنا کے آپ کو بتا ہے کہ جب یہ اتجاج کر رہے ہیں اور رولہ ڈالا گیا کہ پاکستان کی میڈیا گیلری پہلی بار بند کر دی گئی کسی ڈکٹیٹر میں بھی نے بھی یہ حمد نہیں تھی کہ وہ میڈیا گیلری بند کریں لیکن حکومت نے صاف پیغام دیا کہ آپ جائیں ہمیں آپ کی پرواہ نہیں ہے آپ کے بغیر بھی ہم سارا کام چلا لیں گے اب آپ کی ضرورت نہیں ہے تو یہ ایک سخت پیغام تھا حکومت کی طرف سے انہوں نے میڈیا گیلری میں ہی بند کر دی اور میڈیا کا داخلہ بند کر دیا یہ باہر بیٹھے تھے لیکن جو لائف ٹرانسمیشن تھی میڈیا پر اور میڈیا ملکان سب سے زیادہ اس کے اوپر سیارات بھی چلا رہے تھے خواجوری خلاف کمپین بھی چل رہی تھی کہ یہ نامنظور ہے لیکن انہوں نے جس اتجاج کے لیے ورکرز باہر بیٹھے ہوئے تھے اور پی ایف یو جے وہ اتجاج کر رہی تھی اس کے علاوہ اور بہت سارے نام ہیں جو وہاں پر موجود تھے وہ اتجاج کر رہے تھے لیکن ایک طرف لائف پریزیڈنٹ کو دکھایا جا رہا تھا اگر اتجاج ہوتا اور اتجاج کامیاب کرانے کا ایک آسان سا طریقہ تھا اگر میڈیا ملکان ان ورکرز کے ساتھ تھے اور سبیل کے خلاف تھے تو وہ صاف کہہ دیتے کہ ہم پاکستان کے پریزیڈنٹ کا بیان یا ان کی سپیچ جو ہے وہ لائف نہیں دکھائیں گے صرف پاکستان ٹیلیویزن نشر کرتا رہے ہمیں اس سے پرواہ نہیں ہے لیکن یہاں پہ میڈیا ورکرز کے ساتھ ایک بہت زیادہ گناؤنا جو ہے وہ جرم کیا گیا اور ان کو آگے لگا کے ان کو بٹھائے گیا تھا جناب ادھر سے لائف کوری دکھائی جا رہی تھی پریزیڈنٹ کی پریزیڈنٹ کو لائف کوریج مل گی تو ان اتجاج کرنے والے صحافیوں کو کیا ملا کہ وہ باہر بیٹے تھے اتجاج کیا تقریریں کی اس کے بعد انہوں نے اپنے سارا سمان لپیٹا اور چلے گئے اب حکومت جوائنٹ سیشن کے ذریعے یہ بل پاس کرا سکتی ہے اور امید ہی کی جاری ہے کہ یہ پاس کرائیں گے لیکن باتچیت کا راستہ ابھی اوپن ہے باتچیت چل رہی ہے لیکن جوائنٹ سیشن کے ذریعے اگر یہ بل آ جاتا ہے تو سب سے بڑا مسئلہ ان لوگوں کے لئے ہوگا جو فیک نیوز پھیلاتے ہیں یعنی کہ پرائم میسٹر کی بیگم کی شادی کرا دی طلاق کرا دی کسی طرح سے آپ دیکھیں طریقہ انصاف کے لوگ جو ہیں ان کا نمائدہ بنا دیا جاتا ہے بہت ساری فیک نیوز کی مثالیں ہیں بہت زیادہ فیک نیوز کی مثالیں ہیں جو اگر دیتے جائیں تو لائن لگ جائے گی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس حکومت کی شٹی کرانے کے لئے کتنی فیک نیوز دی گئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی کی خبریں کتنے دی گئیں عثمان بزدار کو پنجاب سے ہٹانے کی کتنی خبریں دی گئیں کابینہ میں رد و بدل کی کتنی دی گئیں فیک نیوز اس کے علاوہ حکومت کے حوالے سے کارگردگی کے حوالے سے بہت ساری فیک نیوز دی گئیں اور ایسی جگہوں پہ جو بیانات ہیں اس کو بھی غلط طریقے سے نشر کیا گیا کہا کیا گیا اور چلائے کیا گیا اسی طرح سے پروگرامز میں بہت ساری فیک نیوز دی گئیں اور معاملات جی آج ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں کل ہو رہے ہیں تو یہ ایک لائن ہے اس کے اوپر حکومت نے کہا کہ جناب یہ فیک نیوز کا جو معاملہ ہے یہ بند کیا جائے دوسرا پاکستان کا میڈیا ڈیویلپ رہا ہے پاکستان میں ڈیجیٹل میڈیا آیا ہے ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے ویٹس ایپ کا دور ہے سب کچھ ڈیجیٹل ہو گیا ہے تو ان سب جو چیزیں ہیں اب ہر اخبار کے لیے الگ تنظیم کام کر رہی ہے الگ معاملہ چر رہا ہے ٹیلیویزن کے لیے پیمرہ کام کر رہا ہے ڈیجیٹل میڈیا کو کنٹرول کرنے والا کوئی ہے نہیں ہے تو اس طرح سے سب چیزوں کو ایک کی پلیٹ فارم کے نیچے لے کر رہا جائے تاکہ جدت جو ہے اس کی طرف قدم بڑھا جائے لیکن میڈیا مالکان نے اپنے مالی مفادات کا تحفظ کے لیے ان میڈیا ورکرز کو استعمال کیا جو میڈیا مالکان کے کہنے پہ باہر آئے وہاں پہ احتجاج کیا اور آپ انہیں خوش کرنے کے لیے احتجاج کر دیتے لیکن ان کے ساتھ میڈیا مالکان کو آپ کو پتہ انہیں استیارات حکومت سے چاہیے ہوتے ہیں وہ کس دور پر حکومت سے بگاڑ نہیں سکتے پریزیڈنٹ کا خطاب اگر وہ نہ چلاتے تو پھر پر چلتا کہ واقعی وہ احتجاج پر ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے میڈیا ورکرز تو کسی نے سنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہی تین چار سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ سے میڈیا ورکرز کے ہمارے دوست تھے وہ یا تو اس دنیا سے چلے گے یا اپنی ماں بیٹی بہن کو ہسپالوں کے باہر لے کر بیٹھے رہے اور کس سالوں سے وہ انہیں پیسے نہیں ملے ان کا کوئی بلی وارث نہیں ہے ان کے لیے آج تک کس نے کوئی آواز نہیں اٹھائی لیکن جب یہ حکومت بھی لے کر آ رہی ہے تو میڈیا ورکرز کے نام پر مالکان کا تحفظ کرنے کے لیے یہ سب کچھ آگے آگے ہیں تو بارحل اس کے اوپر بڑے کنسرن ہیں لوگوں کے میڈیا صافتی تنظیموں کے کیونکہ جب پی ایف یو جے کا پارلیمنٹ کے سامنے احتجاج ہو رہا تھا اسی ٹائم ایک اوہ تنظیم کا حکومت کے حق میں بھی احتجاج ہو رہا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بیلی ٹھیک ہے کہ یہ ورکرز کے مالی مفادات کا تحفظ کرے گا ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تاکہ جو اربوں کھربوں روپے کما رہے ہیں اتنے پیسے کماتے ہیں میڈیا مالکان ان میں سے ورکرز کو کچھ نہیں دیا جاتا نہ جوب سیکیورٹی ہے نہ ان کی تنخواہ بڑھتی ہے نہ انہیں کوئی ایسا پلیٹ فارم مجسر ہے کہ جہاں پہ جا کر اپنی حقوق کی بات کر سکیں تو اس ساتھ میں ایک اور پی ایف یو جے تھی وہ بھی اتجاج کر رہی تھی تو لگتا ایسے ہے کہ حکومت کے ساتھ میڈیا مالکان کی لڑائی چل رہی ہے نہ کہ صافتی ورکرز کی جو اوندہ فیلڈ ہوتے ہیں گراؤنڈ ریپورٹنگ کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ اس پی ایف یو جے میں حامل میر صاحب نے بہت سارے انکرز کا نام لیا اور کہا کہ یہ صافی وہاں پہ موجود تھا یہ صافی موجود تھا یہ سب لاکھوں روپے میں تنخواہ لینے والے لوگ تھے لیکن کسی جو گراؤنڈ فیلڈ ریپورٹر تھا اس کا نام نہیں لیا گیا کس نے نہیں کہا کہ جناب یہ بھی ہمارے صاحب ورکر موجود تھا یا یہ تھا یا کوئی ایسی بندے کا نام لیتے جس نے واقعی غربت میں ذنیر گزاری ہو اور اس سے پتہ ہو کہ بھائی جان میں اس دھرنے میں موجود ہوں تو میرا قلب کو کوئی نہ کوئی ولی وارث بنے گا لیکن ان سب کا نام لیا گیا جو خود پہلے سے لاکھوں روپے کی تنخواہیں لیتے ہیں انہی میں اتنی طاقت نہیں تھے کہ ہمیں میرے صاحب بیٹھے تھے وہ جیو جنگ کی انظامیں سے پوچھ لیتے کہ آپ نے مجھے برطرف کیا تھا کیوں کیا تھا اس کی وجہ بتا دیں لیکن یہ لوگ فوج پہ الزام لگاتے ہیں وہ میڈیا مالکان سے نہیں پوچھتے کہ بھائی مجھے جو نکالا تھا آپ نے کیوں نکالا تھا اس کی وجہ صرف بتا دی جائے وہ بھی نہیں مانتے اب اس کے ساتھ ایک اور کنٹونمنٹ الیکشن کے حوالے سے بہت سے لوگ خوشیں بنا رہے ہیں بہت سے لوگ سردہ بھی ہیں فہرسان تریکن صاحب کے حوالے سے اور کہتے ہیں کہ کارگردگی پنجاب میں اچھی رہی اوبرال اچھی رہی ہے لیکن پنجاب میں مارکہ بہت سخت تھا اور ایک مسئلہ یہ تھا کہ انڈیپینڈنٹ جو ازاد امیدوار تھے اب دیکھیں کہ یہ ایک معاملہ دیکھنا کا ہے کہ یہ چھوٹے الیکشن تھے بلدیاتی سے کنٹونمنٹ بلدیاتی الیکشن لی ہوتے ہیں کنٹونمنٹ بورٹ کے الیکشن یہ شخصیت کا بورٹ پڑتا ہے یہاں پہ شخصیت بہت میٹر کرتی ہے یہاں پہ پارٹی نے اگر کام کرنا ہوتا تو اس نے بڑی تزاد میں ازاد امیدوار کبھی نہ جیتتے ہیں تو یہ ازاد امیدوار وہ بھی ہوتے ہیں جو کسی پارٹی سے ان کا تعلق نہیں ہوتا باوجود وہ الیکشن کنٹس کرتے ہیں اور وہاں پہ لڑتا ہے لیکن یہ سارا تر کام جو ہے یہ سماجی کام ہوتا ہے اور شخصیت کا بورٹ زرہ پڑتا ہے اس میں پارٹی کا جو رول ہوتا ہے وہ مائنر ہوتا ہے یہ سروے کے تحت بھی سامنے آیا ابھی جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہاں پہ شخصیت کا بورٹ بہت زرہ میٹر کرتا تھا جو شخص گراؤن میں کام کر رہا تھا اس کی ذات کو دے کر ووٹ دیا گیا ہے پارٹی کو دیکھ کر دیا گیا ہے لیکن عمران حان صاحب نے وزیرا اللہ پنجاب سے ملاقات کی ہے اور چیف اورگنائزر پاکستان طریقہ انصاف سیفلان ایزی سے بات کی ہے ان سے ملاقات کر کے پوچھا ہے کہ بھئی مجھے وجہ بتائی جائے اب عامل کیا تھے پنجاب میں خاص طور پر راول پینڈی میں اور ملتان میں ہم کیوں ہارے ہیں کنٹونمنٹ ووٹ کے الیکشن اس کے پر مفصل انہ نے کہا یہ بڑی ایسی بات ہے کیونکہ دو گروپ آپ نے سامنے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ آنکھیں کھولنے والے ایزلٹ ہیں پنجاب میں مزید کام کی ضرورت ہے مہنگائی کے والے سے کام کی ضرورت ہے لوگوں کے جو عام مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو رہے ان کو حل کرنے ہی کوشش ہے لیکن ساتھ میں جو پاکستان طریقہ انصاف کے جو حکومتی جگہوں پر موجود ہیں وہ یہ قلاصہ دے رہے ہیں کہ نہیں یہ ایزلٹ بلکل ٹھیک ہیں یہ ایک چیلنج ہوتا ہے اور ہر الیکشن کے بعد آپ کو سبب ملتا ہے اور پاکستان طریقہ انصاف کی اگر مجموعی کارگردی کے بات کی رہے تو اوہرال ٹھیک رہی ہے لیکن کتنی بھی ٹھیک نہیں رہی کہ جس کے اوپر بہت زیادہ فخر بھی کیا جا سکے یا بہت زیادہ پاکستان طریقہ انصاف جو کہ سب کو کہی تسلی ہے تسلی نہیں ہے پنجاب میں آپ کو بہت زیادہ سٹ بیک ہوا ہے اور یہ الیکشن ویسے جو میں نے بتایا ہے کہ ازاد امیدواروں کی بہت زیادہ میں جیتنا اس بات کی ایک آسی کرتا ہے کہ جو پرسنل وورڈ تھا جو شخصیت کا وورڈ تھا وہ بہت زیادہ میٹر کرتا تھا بانسبت پارٹی کے تو اس لیے مرحان صاحب نے اس کے پر رپورٹ مانگ لی ہے اور کنٹونمنٹ وورڈ کے الیکشن پورے ملک میں ہوئے آپ کے سامنے آپ کو پتا ہے کہ جن جن کنٹونمنٹ میں ہوئے وہاں پہ ایڈزلٹ بھی آپ کو نظر آئے ہوں گے گجرہ والا میں خاص طور پر امیران حان صاحب نے گوارک بات دی کہ یہاں سے ہم نے سیٹیں بہت زیادہ اپسٹ کیا ہے گجرہ والا میں مسلم نگنون کا گھر تھا وہاں سے نکال ہے پشاور میں جیسے ہار گئے تو یہ شخصیت کا معاملہ تھا کوئی اوورال امپیکٹ نہیں ڈال سکتا لیکن پھر بھی پنجاب میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے امیران حان صاحب کو اور حد سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اپنا بہت سارے خیار کی گئے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ پاکستان